ہلو میرے بیوری فلیور اسلام علیکم نمستے سریکال خوش آمدین آپ سبی کا چینل پر بہت سواگت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریے سے ہوں گے دیش اور دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا بھی ویلکم کریں آج میرے ساتھ ہی میراج بھٹی یہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں جڑ چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے سر کیسے ہیں آپ ہلو یاسن thank you for inviting me بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ کے پروگرام پہ آتے ہیں ایک دو بار تو میں آیا تھا اور آج بھی اس میں شمولیت کرنے کا ایک موقع ملا تو thank you so much جی بہت شکریہ آپ آئے تھے اور آپ نے بہت ہی کافی sensitive issue ہم نے مڑی پوری issue پہ بھی بات کی تھی اور آپ نے کافی detail میں اس میں ہم سے بات کی تھی ہمارے اگر جن درشکوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیو وہ ویڈیو دیکھیں میں نے سر کا اس میں پورا تعلق بھی کر آیا ہے اور ایک بات اور سر کا خود کا چینل ہے اور اس چینل کے بارے میں میں description میں بھی آپ کو ضرور link share کروں گی آپ پلیز اسے دیکھیں foreign policy diplomacy geopolitics جن کا بھی interest ہے بہت اچھے ویڈیوز ہوتے ہیں آپ اسے ضرور دیکھیں اور بلکل اپنے دیش میں جو اس طرح کی چینلز ہوتے ہیں جس سے ہماری ایک سمجھ بن سکتی ہے تو انہیں دیکھیں انہیں appreciate کریں the state of affairs with مہراج نام سے اور میں یہ link description میں آپ کو ضرور دوں گی سر جیسے اس وقت ہم دیش اور دنیا میں دیکھ رہے ہیں بہت ساری ایتی چیزیں ہو رہی ہیں لوگ بات کرنے سے بھی بچتے ہیں یا explanation ہم اس طرح کی دیکھتے نہیں ہیں کہ مشکل چیزیں ہمیں ہم عام لوگوں کو آسان ہو سکیں تو ہماری کوشش ہی رہتی ہے کہ ہمارے درشکوں کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں بات جب آتی ہے foreign policy کی diplomatic relations جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے قطر سے ہمارے لوگ واپس آئے وہ کس طرح کی وہ کوٹ نہیں تھی تھی یا ہمارے prime minister کا UAE کا دورہ احلان موڈی جس طرح سے ان کا سوگت ہوا پھر اس کے بعد قطر کا دورہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کے سارے جتنے بھی programs میں نے دیکھے ہیں diplomacy کے کمال کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بات ہی وہ points ہوتے ہیں آپ ہمیں تھوڑا بتائیں ہمارے prime minister کے ابھی recent دورے کے بارے میں اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں future کے لیے کس طرح کی راہیں دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو currently ابھی ہمارے prime minister کچھ countries کے دورے پہ ہیں ان میں UAE کا دورہ تو ہو گیا وہ قطر میں ہیں basically ان کے دورے کے بارے میں دو تین چیزیں important یاد رکھنی ہے کوئی بھی viewer ہو یا کوئی بھی student ہو for the information and for the understanding وہ یہ ہے کہ ایک تو آج کل جو geopolitical اس region کی geopolitics جو ہے وہاں پہ جو turmoil دیکھا گیا ہے especially جب سے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل پہ جو attack ہو گیا اس کے بعد کی جو geopolitics time کی آپ نے بہت سارا آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ اس میں ایک 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 pressure point یہ بھی تھا کہ اسرائیل as a strategic partner to India ایک ان کی آواز چونکہ انڈیا کا جو ابھی کہا جا سکتا ہے کہ جو weight ہے geopolitics میں وہ کافی باری ہو گیا ہے because جس حساب سے انڈیا کی کوٹ نیتی foreign policy کے level پہ جو چل رہی ہے اس میں ایک side لینے کا جو ایک موقع ایک situation آ گئی تھی but historically انڈیا کا جو strand ہے وہ clear ہے two nations state two state solution پہ زیادہ اس پہ زیادہ زور دے رہا ہے because انڈیا کا جو انڈیا کی ایک large population اس region میں رہتی ہے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہاں پہ مزدور لوگ ہیں اس کے علاوہ باقی سارے engineers ہیں یا health care میں جتنے بھی لوگ ہیں ایک تو وہ dependence ہے اس region پہ یہ region کیوں important ہے دوسری بات یہ کہ اس region کے یہ region اس لئے بھی important ہے کیونکہ یہاں پہ energy security ہماری جو ہے جو ہماری economy کے لئے بہت زیادہ important ہے وہ اس perspective سے بھی یہ region بہت زیادہ important بنتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے important جو کہ آج کل کے دورے کی جو importance ہے وہ ہے اس region میں چائنا کا جو influence ہے وہ کچھ time سے دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا sphere of influence جس کو کہتے ہیں وہ اس کو بڑھا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک وہ یہ دو تین چیزیں obviously ہم دیکھ سکتے ہیں چاہے ہم writers کی بات کریں چاہے ہم analysts کی بات کریں یا news outlets کی بات کریں وہاں پہ تو یہی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک normal student کی طرح یا ایک researcher کی طرح ہماری بھی یہی بات ہی سمجھ آتی ہے کہ یہ دو تین چیزیں بہت ہی important ہے جو اس visit کو کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے world over بہت سارے countries میں اس visit کی طرح بہت زیادہ لوگوں کا دیان ہے تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ important بنتا ہے باقی جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ کچھ ہمارے جو ex navy officers سے جن پہ کچھ الزامات تھے قطر government نے لگائے تھے وہ جو واپس آگے تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی time کے بعد ایسا دیکھا جا سکتا ہے کہ انڈیا نے جو foreign policy level پہ جو ڈیپلومیٹک ڈیپلومیٹک وے میں without میڈیا without making it an open case کچھ ایسا نہیں کیا بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی پرودنس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ڈیپلومیٹک لیول پہ حل کیا اور ہمیں اپنے جو سٹیزنز تھے وہ واپس ملے تو یہ ایک celebration سے کم نہیں ہے اور largely جب ہم موڈی گارمنٹ کا جو پچھلے دس سال کا جو foreign policy level کا اگر ہم ایک measurement کرتے ہیں تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ بہت زیادہ activism آ گیا ہے بہت زیادہ aggressiveness آ گئی ہے because اگر ہم aggressive نہ ہو جائیں کچھ issues کو لے کے چاہے وہ world forums میں ہو چاہے وہ United National Security Council کی جو reforms ہیں ان کو لے کے ہو چاہے وہ ہماری جو انڈیا کو جو مانا جاتا ہے یہ global south کی ایک voice ہے تو اس level سے بھی یہ ایک یہ ایک بہت ہی important visit بنتا ہے تو یہ دو چار چیزیں ہیں جن کو مدنظر رکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک important visit ہے اور اس میں جتنا بھی کچھ memorandum of understanding sign کیا جاتے ہیں partnerships sign کیا جاتی ہیں اور ہماری dependence اس region پہ کتنے ہیں ان کی ہمارے اوپر کتنی زیادہ dependence ہے تو یہ ایک open case ہے اس میں کہا جا سکتا ہے کہ it's more than a celebration اچھا سر ایک بہت ہی important ہم دیکھتے ہیں diplomacy میں term استعمال ہوتے ہیں آپ اچھے سے explain کر پائیں گے جیسے جب corona کا دور تھا تو اس وقت کہا گیا کہ vaccine diplomacy پہ بھارت work کر رہا ہے اس طرح کی چیزیں ابھی ہم ایک بہت ہی میں دیکھ رہی ہمارے دیش کے بھی اس طرح سے journalist بات کر رہے ہیں کہ یہ temple diplomacy ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اگر secularism کو دیکھا جائے بھارت میں ایک ایک نظریہ ہوتا ہے کہ جو religion ہے اس کو embrace کرنا تو وہ تو secularism کے خلاف ہے یا اس کو ایک negative way میں لے کے جایا جاتا ہے ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں religious point of view سے بھی دیکھیں اگر ہم کیونکہ یہ اسلامی نیشن سے یہاں شریعہ قانون ہیں اور جو ان کے نظام ہیں وہ الگ ہیں جو ہمارے قانون ہیں وہ بلکل ہمارا constitution سے چلتا ہے دیش تو یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہمارے prime minister اس میں کتنا سفل ہو پائے ہیں وہ ایک نظریہ چینج کرنے میں secularism کے بارے میں ہوں کو existence کے بارے میں ہوں ایک دوسرے کے belief کو عقیدے کو respect کرتے ہوئے ہم دو دیشوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے بہتگی کر سکتے ہیں یہاں پر کتنا بھارت سفل رہا ہے جہاں تک secularism کی بات ہے پیورلی یہ تو jurist کا کام ہے وہ اس کی نٹیگریٹیز میں جا سکتے ہیں یا باقی سارے جو لوگ ہیں اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن جب ہم foreign policy کی بات کرتے ہیں international relations کی بات کرتے ہیں کیونکہ at the end of the day یہ podcast یا یہ جو program ہے یہ آپ نے مجھے بلایا ہے for the reason کہ کچھ اگر میری understanding ہے ان چیزوں کو لے کے تو میں پیورلی اس کو international relations کی حیثیت سے ہی دیکھتا ہوں جیسے اگر آپ USA کا اتحاز دیکھ لیں چائنہ کا اتحاز دیکھ لیں UK کا اتحاز دیکھ لیں آپ کوئی بھی جو global superpower ہے یا کوئی powerful country ہے ہر ایک country نے اپنی economy کو base بنا کے اپنا جو ایک outlook ہے دنیا کو دیا ہے اسی sense میں ہمارا جو basic مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر USA China یا UK یا western countries جتنی بھی ہیں ان کا اگر یہ حق ہے کہ وہ دنیا کو ایک outlook دے 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 چیزوں کو دیکھنے کا انڈیا کا بھی ویسا یہ equal حق ہے اس میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم اس لیے multi polarity پہ زیادہ focus کرتے ہیں آج global forums پہ بات کرتے ہیں کہ why world has to be اپنی civilisation کو لے کے اپنے اتحاس کو لے کے دنیا میں اس کو شوکیس کر لیں اگر انڈیا کی ایک بہت بڑی community اس میڈل اس ایس 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 رہے ہے تو ایک people to people contact بننے کی بہت ضرورت ہے جو secular جاتا تھا کہ اگر انڈیا باہر بات کرے اگر temple کی یا اپنے culture کی یا civilization کی یا فور دائٹ میٹر کسی بھی ایسی چیز کی جو ہم celebrate ہمیں ان کو کرنا چاہیے تو یہ taboo مانا جاتا تھا بٹ اس گورنمنٹ کا ایک credit یہ تو جاتا ہے کہ یہ civilization کو سیلیبریٹ کرنے میں shyness نہیں دکھا رہا اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے اگر ہمارا اتحاس اتنا اچھا رہا ہے اگر ہماری civilizational foundation جو ہے انڈیا کی وہ اتنی زیادہ پوری دنیا اس پہ دنیا میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ پڑھنا چاہتے اس کے بارے میں تو اس میں برائی کیا بات ہے کہ ہم اس کو شوکیس نہ کر لیں تو یہ ایک موڈی گارمنٹ کی ایک تو یہ میں کہہ سکتا ہوں ایک بگ take وے ہے پشتے دس سال کا کہ انہوں نے کبھی شرمندگی نہیں دکھائی ہے کہ اپنے کلچر کو لے کے آج اس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیمپل ڈپلومیسی میں تو اس کو ٹیمپل ڈپلومیسی کی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ انڈیا کا جو کلچر ہے اس کو شوکیس کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر ویسٹ ایشیا میں جو مسلم کنٹریز ہیں اگر ان کو پوری دنیا میں اسلام کی ہسٹری یا ان کے عرب ورلڈ کی ہسٹری جو ہے اپنی سیولیزیشن کو لے کے وہ اگر شای نہیں ہے یا یو ایسے دنیا کو ایمریکن ڈریم کی بات کر رہا ہے یو کے لیبرل ویلیوز کی بات کر رہا ہے یا باقی سارے جتنے بھی سوپر پارز رہے ہیں ابھی تک اگر وہ اس میں کوئی پرابلم ان کو نہیں شوکیس کرنے میں انڈیا کی جو جو کے ریئیوز ایکانومی ہے اس کا کیوں نہیں حق ہے اگر اتنا بڑا رول ادا کر رہا ہے بہت سارے ورلڈ کے لیڈرز دیکھتے ہیں انڈیا کی طرف کہ انڈیا سٹرکچر ہے یا ہمارا جو سٹرکچر ہے ڈیموکریسی کا سٹرکچر ہے ہم اس کو کیوں نہ شوکیس کر لیں تو میں اس کو پیورلی ایک جو بھی چیز اگر تیمپل ڈیپلومیسی ہی سہی اگر کلچرل کلچرل کوپریشن یا پیپل کوپریشن کے ذریعے ہی انڈیا کا انٹرس بیس سرو ہوتا ہے تو اس میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہر ایک انڈیا کے سٹیزن کو اس پہ پراؤڈ فیل ہونا چاہے تاکہ ہماری کنٹری کی طرف لوگ باہر کی جو کنٹری کے لوگ ہیں وہ دیکھیں عزت سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ نہیں یہ کنٹری صرف لبرل ویلیوز ہی نہیں اس کا اپنا ایک سیولیزیشنل ایسپیکٹ بھی ہے جو بہت ٹائم سے ستر سال سے پچاس سال سے ساٹ سال سے اتنا زیادہ سامنے نہیں آ چکا تھا جیسے ہم نے ریسنٹلی یہ جو ہے ایوڈیا میں جو مندر کا اناؤگریشن ہو گیا رام مندر کا تو اس میں بہت سارے ریلیوز لیڈر نے پارٹسپیٹ کیا یا اگر یہ اتنا زیادہ اچھا ہے تو باہر کی کنٹریز دیفرنٹ میڈیا کتھو کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے جو ہرمینی ہے یا ہمارے کنٹری کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس کو یہ دیفرنٹ طریقے سے پورٹری کرتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر انڈیا کا دنیا کو کلچرل وے میں ایک شوکیس کرنا یا اپنی سیولیزیشن کو شوکیس کرنا یہ بری بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے انڈیا کا انٹرس سر ہوتا ہے ایک سوفٹ پار کی وجہ سے جس کو ہم سوفٹ پار کہتے ہیں وہ انڈیا کو بیس سر کرتا ہے ہر ایک جگہ آپ باہر جا کے دوسرے کنٹری پہ ڈیپلومیٹک لیول پہ یا باقی ساری چیزوں کے جو ہمارے پاس ہر پار بھی ہے ہر ایک جگہ انسان ایر سٹریکس نہیں کر سکتا ہر جو ٹیمپل ڈیپلومیس یہ اسی کی کڑی ہے تو مجھے یہ ایک بہت اچھا ایک بریک تھو میں لگ رہا ہے جب آپ سوفٹ پار کو شوکیس کر رہے ہیں جب آپ پیپل ٹیپل کو کلچر کو شوکیس کر رہے ہیں اگر پوری دنیا کے لوگوں کو اپنا کلچر اس ملٹی پولر ورلڈ میں اتنی جیو پولیٹکل واسٹنس جو ہے جو ڈائیورسٹی ہے اس میں شوکیس کرنے کا ان کو حق ہے انڈیا بھی چونکہ گلوبل جیو پولیٹکل چیس بورڈ پہ اتنا بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے تو اپنا کلچر اور اپنی سیولیزیش کیوں نہ کر لے اچھے بات کہی آپ نہیں اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ملٹی کلچر کو پرموٹ کرنا یا اس کو پھر سے ڈیفائن کرنا کو ایک ایک الگی طرح کا نظریہ رہتا تھا خاص کر جب ہم جیسے بھارت نے تعلقات بڑھائی ہیں اور دنیا نے سب بات ہوتی ہے سب بات کی کمی کمی کی یہی بات نکل کر آتی ہے جیسے آٹ ہمارے جو ریٹائر نیوی آفیسر سے ویڈیو ہم نے دیکھا تو وہ سمام چیز لیکن اس میں بیچ خبر یہ شاہر خان صاحب کی طرف پر ہوا تھا یہ بولیووڈ کا یہ کرنا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایک منٹ کے لئے یہ مانتے ہیں کہ شاہر خان صاحب اس پورے ریجن میں جاتے ہیں یہاں کے لوگ اس کو بہت لائک کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو وہ انڈیا کا ایک بہت بڑا پاپولر ایکٹر ہے تو وہاں پہ جو کمیونٹی رہتی ہے ان کے ذریعے وہ باقی سارے جتنے بھی کنٹریز کے لوگ وہاں رہتے ہیں تو ان کو بھی ان سے ایک ہمارے سینیما کی طرف ہمارے کلچر کی طرف ہمارے بولیوڈ کی طرف ایک ان کو بھی ایک موقع ملتا ہے جیسے ہم نورمالی اپنے کنٹری میں بیٹھ کے دوسری کنٹری کی موویز دیکھتے ہیں باقی سارا کام کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا فورن پولیسی لیول پہ شاید یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے مجھے بہت ساری جگہ ٹویٹر پہ دکھا یہ یہ مسئلہ لیکن شاہ ہوتا ہے پیپل ٹویپل کوپریشن ہوتا ہے فاؤنڈیشن میں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپل ٹویپل کوپریشن جو ہوتا ہے پیپل ٹویپل انٹریکشن جو ہوتا ہے یا کلچرل انٹریکشن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایک بیسک بوٹم لائن تیار کرتے ہیں جس پہ بعد میں گوپریشن ہوتا ہے تو اس ریجن کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے ایک جوگرافیکل پروکسیمیٹی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیو پولیٹکس میں آج انڈیا کو جو گلوبل ساؤتھ کا ایک وائس مانا جاتا ہے جو گلوبل ساؤتھ کا جو کیس لڑنے والی جو کنٹری ہے وہ انڈیا ہے پہلے تو انڈیا سٹیزن ہے سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ وہ جاتے بھی ہیں وہ انڈیا کا ویزا لے وہ انڈیا کا پاسکورٹ لے جاتے ہیں تو اگر وہ وہ پہلے گارمنٹ ہوتا ہے لیکن انہی کی وجہ سے قطر والوں نے ہمارے جو نیوی آفیسر ایکس نیوی آفیسر تھے ان کو ریلیز کر دیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اگنرنٹ ہوگا کیونکہ گارمنٹ نے بہت بڑا رول اس میں ادا کیا ہے اور ایک ڈیپلومیٹک وی میں اس مسئلے کا حل نکالا ہے تو مجھے تو شاید کہیں نہیں لے انہوں نے کلیریفکیشن بھی دے دی ان کے آفیس کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے مجھے تو کہیں نہیں دکھ رہا ہے اس کا رول کیونکہ ہماری ایمبیسی وہاں پہ یہ کام انہی کا ہے تو یہ کہنا کہ شاید نے کوئی رول ادا کیا ہے نہیں پیپل ٹو پیپل کوپریشن میں بیلڈنگ بریجز میں آپس میں کلچرل ایکسجنج میں شارو خان کا رول ہو سکتا ہے لیکن یہ تو گارمنٹ گارمنٹ نیگوسیشن تھی اس میں مجھے شاید نہیں دکھ رہا ہے کہیں برکل برکل اور شارو خان نے ایمبیسیل اسٹیٹمنٹ دیا کہ تو ہمارا کوئی وہ نہیں اور انہوں نے ہمارے آفیس کو تو یہ اچھا یہ ہوا کافی پولٹیکل ہو جائے گا لیکن لوگ اگر دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے کہ کہ یہ بات پھیل گئی خیر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہ ہمارے ایک 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 سسٹم یہاں پہ بھی ایسا ہے جو ہر ایک چیز کو کوشش کرتا جب ان کو کہیں نہ ملے ایویڈنس نہ ملے فیکٹس نہ ملے وہ اپنی نیریٹیو بیلنگ میں چلے جاتے ہیں اور جب کسی ایسے ہی بنی بنائی کہانی کو ایک میت کو سنو وال کیا جاتا ہے تو ایسیمز لیک ٹویٹر پہ اترہ زیادہ رش ہے تو ایسیمز تو پیپل جو فیکٹ چک ان کے لیے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے یا میرے لیے ایسی بات نہیں مجھے تو بس یہ مزاک ہی لگ رہا ہے ہاں میں اتنا مان سکتا ہوں کہ ہمارے سینیما نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جن کا اس کے جو بزنس ہم کرتے ہیں گارمنٹ لیول پہ یا اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا بزنس ہوتا ہے انہوں نے بھی ایک اچھا گوڈ ویل یہاں پہ ارن کیا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا دنیا میں اس لئے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ہے یہ بلکل آپ نے صحیح کہا چیز ہو کی اگر کم جانکاری بھی ہوتی اس کے باوجود بھی اتنی اتنی اتھاریٹی کے چال ساتھ وہ چیزیں بولی جاتی ہیں کہ اگر کوئی غلط چیز جھوٹ کو بھی اگر آپ اس طرح پروس رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کہنے کی تو ہر ایک کو آزادی ہے سوچنے سمجھنے کی آزادی ہے تو let's leave it there بلکل بلکل اچھا جتنا ہم دیکھتے ہیں جس طرح رہتا ہے چاہے وہ آپ ideology پر دیکھنے یا borders پر جس طرح رہتے ہیں ایسے میں بھارت کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی صاف ایک شانت سا ماحول دیکھتا ہے اور بھارت اچھے تعلقات ساتھ دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ کمپیٹیشن سا لگا ہوا ہے تو آگے آنے والے وقت میں آپ کیسے دیکھ رہے ہو خاص کر کہ اگر میں یہاں پر رہنے والے ہمارے بھارت جو انڈین ڈائیسپورا ہے اس کے نظریے سے دیکھوں تو فورن پولیسی یا ڈیپلومیسی کو بڑھانے میں ہمارے بھارتیوں کا کتنا بڑا کانٹریبیشن ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائیسپورا کا ہمیشہ ایک فیکٹر ہوتا ہے آپ کی فورن پولیسی چیزوں کو لے کے کیونکہ ہماری کنٹری ہوتے ہیں وہاں پر باقی کنٹریز میں تو ان کے جو پرسپیکٹیوز ہے یا جو ان کی جو likings dislikings ہے اس کا ایک بہت بڑا رول رہتا ہے بہت بڑا اثر رہتا ہے باقی کنٹریز جب ہمارے ساتھ کوئی بھی exchange کر لیتے ہیں بیسکلی اگر ہم بات کر لیں جو جو جی ٹوانٹی کی ڈیلی 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 ہے اس کا ایک بہت بڑا یہ aspect ہے کہ اس پورے region میں آج کا جو ایک ایک اپ ہے اس میں میں ایک ایڈیٹوریل پڑھا تھا اس میں ایک 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 کوریڈور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پورے کھتے میں ایک کمپٹیشن سا بڑھ رہا ہے کیونکہ سارے کنٹریز چاہتے ہیں کہ نہیں کونفلکٹ کو کیونکہ جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کونفلکٹ کو چاہیے چاہیے سٹیٹ سلیوشن دیکھتے ہیں اس کونفلکٹ کو یویسے نے بھی ٹرائ کیا اٹھال کرنے کے لئے نہیں ہوا اس کو ٹرائ کیا ویسٹرن کنٹریز نے ان سے بھی نہیں ہوا دیسپائٹ کی یہ ریجن پورا انرجی میں بہت زیادہ آگے ہے انرجی ریسورس میں آگے ہے رشیہ نے ٹرائ کیا نہیں ہو پایا اب یہ جو ڈیلی ڈیکلی ریشن میں جی ٹوانٹی کے سمیٹ میں یہ جو سائن ہو گیا وہ بہت بڑا ایک بریک تھو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ایک طریقہ بن جائے جس اس خطے میں آمن و شانتی کا ایک فضاء اس میں قائم ہو جائے کیونکہ یہ جو گروپس ہیں میلی شیاز ہیں یا باقی سارے اتھنی کلیشز ہوتے ہیں یا جیوگرافی کل لڑایا چل رہی ہیں وہاں پہ جیو پولیٹکس کو لے کے اس کے لیے یہ کوریڈور ایک بریک تھو کے بریج کے مطلب اس کا رول ادا کرے گا کیونکہ ایک بار اگر یہ سکسسپل ہوا کیونکہ USA اس میں سنسیر اور بہت زیادہ انٹرس لے رہا ہے اس میں سعودی انٹرس لے رہا ہے اس میں یورپ انٹرس لے رہا ہے اس میں انڈیا کا بھی بہت بڑا سٹیک ہے کیونکہ یہ ایک طریقہ بن سکتا ہے جس اس علاقے میں ایک ایک میں کمپوٹیشن تو بڑے گا لیکن اس کے ڈیویڈنٹس اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا کہ یہ کانفلکٹ والا علاقہ ہے یہ تھوڑا سا کانفلکٹ کو ڈائیلیوڈ کرنے کے لیے کانفلکٹ کو لیکویڈیٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بریج ثابت ہو سکتا ہے ہمارے جو پردان منطری ہیں وہ ابھی اس کھتے کے دورے پہ ہیں تو یہ بات تو بلکل وہاں پہ ہوئی ہوگی چاہے یہ جو کوریڈور ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ وہاں پہ اس پہ بات کی جائے تاکہ یہ دس سال بیس سال کے بعد اس علاقے میں جو آئل ان کو بھی خیال ہے یا باقی سارے جترے بھی کنٹریز ہیں ان کے پورا ریالائزیشن ہے کہ اگر یہ کوریڈور یہاں سے آتا ہے تو اس سے بہت سارے پروبلمز کے ان کو سلیوشن مل سکتے ہیں اور جب انڈیا میں یہ ڈیلی ڈیکلیریشن میں یہ ڈاکیمنٹ سائن ہو گیا تو اس سے اور بھی زیادہ اس میں ایک ویلیو ایڈ ہو گیا کیونکہ اس میں سارے کنٹریز کی سٹیکس ہیں سارے کنٹریز میں انڈرس لے رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایکانومی کمپیٹیشن کی وجہ سے ہی آپ کا جو پولیٹیکل سوشل پیس ہو سکتا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس جسے اس علاقے میں ہر ایک کنٹری انٹرس لے لے اس کوریڈور سے بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو مجھے لگ رہا ہے کمپیٹیشن اگر اس سے آپ کا اس علاقے میں ستر اسی سال کا جو کانفلکٹ ہے بہت سارے پارٹیز میں کانفلکٹ چل رہا یہ کوریڈور بہت بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے میڈل لیسٹ کا جتنا بھی یہ خطہ ہے پورا یہ ریجن جو ہے ہم نے دیکھا بھارت کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پاکستان کو توجہ نہ دی بیسکلی جب سے 370 ہو گیا ہے بہت ساری چیزیں جو ہو گئی ہیں اور انڈیا نے پہلے جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کو میجر کر کے اور بہت ساری کنٹریز کو آن بورڈ لے کے یہ ایک ڈیسیجن کانسٹوشنل میں لیا ہے اور ہر ایک کنٹری کو اس چیز کی خبر دی گئی ہے کہ ایسا ہوا ہے کانسٹوشنل میں کوئی ایسا کانسٹوشنل کام تو نہیں ہوا ہے نمبر دو جو اس خطے کے ساتھ انڈیا کی انگیجمنٹ ہے وہ آئے دن انکریز ہو جائے کیونکہ یہ ریلائیبل پارٹنر ہیں چاہے یو اے ای ہے چاہے سعودی عرب ہے چاہے اسرائیل ہی کیوں نہ ہو ان سارے کانٹریز نے ہمیشہ انڈیا کی ڈیموکرسی کو انڈیا کی سیولائزیشن کو انڈیا کی لیڈرشپ کو ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے اور انڈیا میں دنیا کو ایک آوٹلوک دے رہا ہے کہ اگر ہم دنیا کے ڈیسیجن کو بنانے کو شیپ کر رہے ہیں دنیا میں جو گلوبل آرڈر چل رہا ہے اس کو شیپ کرنے میں ہمارا یوگدان کوئی ہو سکتا ہے ہماری ہماری ہندو مسلم سیخ عیسائی جتنے بھی ہماری اتنسٹیز ہیں سارے کے سارے کمیونیٹیز پیار و محبت سے رہ سکتا ہے یہ ایک موڈل ثابت ہو سکتا ہے باقی کنٹریز میں باقی کنٹریز میں اگر ہم سکسسفل ہیں دنیا کی دیموکریسی ہے تو ہم دنیا کو یہ ایک تیمپلیٹ دے سکتے کہ ہمارے یہاں جو ہو رہی ہیں جس حساب سے ہو رہی ہیں آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں یہ ایک نورمل سا ہمارا مقصد ہے دنیا کو ہی کچھ دنیا جیسے باقی ساری کنٹریز دنیا کو اپنے طریقے سے کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم بھی اس کو آگے اس نظر سے دیکھتے ہیں جب آپ بات بزنس فور اکانومی ادھر تھنگز کے لئے جو یو ایسے پہ ڈیپنڈنس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اب یہ سارے کنٹریز جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کنٹری کے ساتھ ریلیشنشپ کو اچھا کریں تاکہ ہمیں یو ایسے پہ جو کم ہو کنٹریز اسی لیے اپنی فوریرن پولیسی اپنی ریلیشنشپ کو ڈائیورسی فائی کرتے ہیں ہر ایک کنٹری کے ساتھ تاکہ ان کی ڈیپنڈنس ایک کنٹری پہ نہ ہو چونکہ آج کل ہم بات کر رہے ہیں ملٹی پولر ورلڈ میں ہر ایک کنٹری کے پاس اتنی آٹونامی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انٹرس کو بیس سر کرنے کے لئے جو پولیسی پروٹوکالز پروگرامز اگریمنٹس میمورین اگریمینٹس سائن کرتے ہیں وہ اس کے کنٹری کو بیس سر کرے تو ان کنٹری کا بھی وہی ایک مقصد ہے کہ ہم یو ایسے کی امرے لاکھ میں اسے ہم بھی ایسا کام نہیں کر رہی ہے جس کو کہ سکتے ہیں کہ ایک سوال کھڑا کر سکتا ہے انڈیا is جس کو کہ سکتے ہیں کہ یہ کسی کنٹری پہ جنگ نہیں مسلط کرتی اس نے اپنے فورس کو کسی کنٹری میں زبردستی نہیں ہوتا رہا ہم اپنے طریقے سے ڈیولپ ہو رہے ہم اپنے طریقے سے اپنا فیوچر دیکھ رہے ویسے ہی ہر کنٹری کے ساتھ انڈیپنڈنٹلی ایک انٹریکشن ایک ریلیشنشپ قائم کر لیں انڈیا کا بھی وہی نظریہ ہے کہ اس کھتے میں جو امن و شاندی کا مسئلہ ہے اس میں انڈیا رہے ایک میچول ریلیشنشپ قائم ہو سکتی ہیں اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ میڈل ایسٹ کا ساؤت ایشیا میں سب سے اگر کوئی ریلائیبل کنٹری کی بات کرتے تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے انڈیا کا کیونکہ انڈیا نے اس خطے کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کیے تو وہی تعلقات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ گارمنٹ یا کل کوئی اور گارمنٹ وہ بھی یہی چاہے گی کہ انڈیا کے انٹرس بیس سو ہو تو اس نظر یہ سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمارا یہی مقصد ہوگا کہ اس کھتے میں ہم ایز شانتی کی باہر دیکھیں اور ہم ساؤت ایشان کنٹری ساؤت ایشان ایک موقع ملے کہ وہ اپنی فورین پولیسی کو تھوڑا سا دائیورس فائی کرے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سٹریٹیجک آٹونامی جو کہ بہت ٹائم سے ہمارا خواب رہا ہے ہر اگر لگر ہے تو ہر ایک کنٹری کو ایک ویٹ کیا جانا چاہیے چاہے جو اس کو کہتے ہیں ورلٹ اگر اتنا ہے ہم کنٹری اتنی بڑی ہے اتنی بڑی سیلیبریٹ اتنی دیموکریسی تو ہم کیوں نہ گلوبل آرڈر کو شیپ کرے تو یہ ایک انڈر سٹیننگ بیسکلی جو گارمنٹ ہے اس کو ڈرائیو کر رہی ہے کہ اگر ہم بہت ٹائم سے ہم نے یہ سپیس ایکسپلور نہیں کی تھی کہ ہم کلچر کو پیس بیلنگ کو بنا کے ہم بھی ان کنٹری کے ساتھ ایک انٹریکشن بنائے رکھے ہم بھی ان کنٹری کے ساتھ ایک اگریمنٹ میں چاہے وہ بزنس ریلیٹڈ ہو چاہے وہ گارمنٹ گارمنٹ کوپریشن ہو پیپل کوپریشن تو ایڈ اینڈ اگری مقصد ہے کہ انڈیا کا انٹرس بیس سر ہو مجھے تو انڈیا کا گریٹر انٹیگریشن لگ رہا ہے اس خطے کے ساتھ گریٹر انوالمنٹ لگ رہا ہے رہتا ہے کہ وہ دنیا میں کھڑے کیے ہوئے میٹا نیریٹیوز کو اپنی فورن پالیسی کو شکار ہونے دے ایسا نہیں ہو سکتا ہر ایک کنٹری کے ساتھ انڈیویج ریلیشن شپ ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے پلسٹائن ہو چاہے سعودی عرب ہو چاہے ایران ہو ہر پہ وہ اچھی ہو تو ایسا پیس بیلڈر میں انڈیا کو دیکھ رہا ہوں as one of the playing one of the important roles in this region ہوتے ہیں یہ terms اس کو آپ نے اتنی آسان بھاشا میں ہمیں سمجھا دیا اور یہ بہت اچھی بات آپ نے کہ بھارت کا دنیا کے لیے نظریہ ہے وہ یہ پیچیدہ مددوں کو انہی آسان شبدوں میں ہمیں سمجھا سکیں بہت 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 شکریہ میراج آپ آپ ہمارے ساتھ جو رہی شکریہ آپ آپ کی پروگرام پر آکے ہمیشہ ہمیں اچھا لگتا ہے مجھے بھی اور میں آپ کے سارے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں ہیں ہوں انہوں نے کبھی کتاب کھول کے لئے دیکھ ہوتی ہے لیکن چینل پر بیٹھ چیز ہے اور بہت غلط پری پیش میں بتائی جا رہے ہیں جیسے ہمارے ساتھ جوڑتی وہ بہت ہی آسانی سے کلیر کر دیتی بہت شکریہ سر پھر سے شکریہ 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 شکریہ